شو بز انڈسٹری کی کچھ خبریں سائرہ بانو ایک ایسا نام ہے جو بولی وڈ کا بہت بڑا نام ہے دلیب کمار اور سائرہ بانو صاحبہ اور ان دونوں کی جوڑی بہت پسند کی جاتی تھی جیسا کہ نائنٹین سکسٹی سکس میں ان دونوں کی شادی ہوئی اور گزشتہ سال سات جولائی کو دلیب کمار صاحب کا انتقال ہوا جب سائرہ بانو صاحبہ اس دنیا میں اکیلی رہ گئی ان دونوں کی سائرہ بانو اور دلیب کمار صاحب کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی اور اس کے بعد اب جب بھارتی میڈیا کی طرف سے بھارت میں ممبئی میں ہونے والی ایک تقریب میں سائرہ بانو نے بھارت کی طرف سے دلیب کمار صاحب کو ایک عزاز دیا گیا جس ایوارڈ کو سیول ایوارڈ کہا جاتا ہے ایوارڈ دیا گیا تو وہ وصول کرتے ہوئے وہ سائرہ بانو صاحبہ رو پڑی اور انہوں نے کچھ باتیں کہیں جو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں اس موقع پر سائرہ بانو کا کہنا تھا کہ دلیب صاحب اب بھی یہیں ہیں اور وہ میری یادوں میں نہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ وہ ہر قدم پر میرے ساتھ ہے جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ میرے پاس نہیں ہیں اور وہ میرے پاس ہیں اور ہمیشہ میرا سہارہ بن کر میرے ساتھ رہیں گے تو یہ بہت ہی زبردست قسم کے اگر ایموشنل قسم کے ورڈ تھے وہ اتنا لمبا عرصہ آپ لوگوں کی محبت کی داستانے لوگوں نے سنی ہوں اور ان دونوں کی جوڑی کو بہت لوگ پسند کیا کرتے تھے کیا وہ موویز ہوں اور کیا ہی وہ ان لوگوں کی نجی زندگی کے واقعات ہوں لوگ بہت زیادہ خواہش کیا کرتے تھے ان لوگوں کو ساتھ دیکھنا اور بہت سارے تو دلیب کمار صاحب کے اور سائرہ بانو صاحبہ کے ایسے فینز ہوا کرتے تھے جو ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے کئی گھنٹوں ان کے گھروں کے باہر کھڑے رہا کرتے تھے کہ ابھی جب ایک گھر سے باہر جائیں گے ایک ساتھ ہوں گے تو ہم وہ مومنٹ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے تو ایک بہت ہی خوبصورت جوڑی تھی تو دلیب کمار صاحب کے جانے کے باوجود وہ اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے کہ وہ اکیلی ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ میرے ہر قدم پر میرے ساتھ ہیں دلیب کمار صاحب اور مجھے یقین ہے وہ ہمیشہ میرا سہارا بن کر کھڑے رہیں گے میرے ساتھ تو خیر یہ ہماری آج کی کچھ سٹورز تھی جو ہم نے آپ سے شیئر کی اسے کے ساتھ اپنے دونوں مزبانوں کو دیجئے اجازت دوبارہ آپ سب کے خدمت میں حاضر ہوں گے فیل وقت اللہ حافظ اللہ حافظ